اس میں دور آئے نہیں ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوارڈینیشن بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے there is no doubt اور یہی نہیں کوارڈینیشن بھی کافی بیٹر ہے جیسا آپ نے دیکھا کہ جو سی آر پی ایف کا پہلے حاصلہ ہوتا تھا جس طریقے سے ہم نے ان کو ریزول پہلے دیکھے پر یہ جا اٹیک ہوا اس میں تیاری تھی انفرمیشن مل گئی تھی اور انسپائیٹ آف اپنا اتنا لیدل ویپنز لے کے آ رہے تھے انکلوڈنگ آسولٹ رائیفلز اور انٹیلی سبسٹنس اینڈ ویپنز پیٹرل بوم اتیادی اس کے باوجود وہ سوچ رہے تھے کہ انہی جیسا اٹیک کریں گے اور وہ ہمارے فورسز کو رانگ فوٹ پکڑ لیں گے پر یہ نہیں ہوا اور انہوں نے ایسا جواب دیا کہ پیتالیس منٹ کے اندر یہ آپریشن ختم کر دیا تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں سی آر پی ایف کی کوارڈینیشن اور پیرا ملیٹری فورسز کی کوارڈینیشن اور انٹیلیجنس سسٹم کی کوارڈینیشن کو سرھانا چاہیے اور پر دوسری بات یہ ہے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اٹیک ہوتا ہے اور ہم جواب دیتے ہیں اور ہم نے ہوم منسٹر کو یہ بھی کہتے سناؤ ہے کہ دیکھئے ہم پہلے اٹیک نہیں کریں گے جب اٹیک ہوگا تو ہم جواب دیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے پی او کے آپ کا ہے آپ کو پاس میں courage of conviction ہونا چاہیے کہ یہ ایریا ہے ہم لے کے رہیں گے اور جہاں سے اٹیک آنے والا ہے اگر آپ کی انٹیلیجنس اچھی ہے کوارڈینیشن ہے تو آپ اس کو پری ایمٹ کریے چاہے کچھ گھنٹے پہلے پری ایمٹ کریے چاہے ایک دن پہلے کریے آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس میں سرویلنٹ ان یو ای بی وغیرہ ہیں تو آپ کو پتہ پتہ چل جائے گا کہ کس نالے سے آ رہے ہیں کس رینٹرینٹ سے آ رہے کہاں سے گھس رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ہم کو یہ ایک ایک جس کو انشیٹیو لینا پڑے گا ہماری فورسز کو اور جس کو کہتے ہیں ویل بنانی پڑے گی پولٹیکل ویل یہ کاروائی کرنی پڑے گی اس میں رول او انگیجمنٹ کی چینجز ہیں ہماری پولیسی کی چینجز ہیں تو کریے اگر ہوم مینسر وہ کہہ سکتے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں